ہمارا یہ طریقہ ہو گیا ایسے ہم اپلائے کریں گے اور دوسرا ہمارا میتھڈ یہ ہوگا اگر ہم نے اس کو ویٹ فارم میں یوز کرنا ہے تو ہم اپنی کوئی سی بھی فاؤنڈیشن یا ہماری سلام علیکم ویلکم بیک تو میر چینل ویڈیو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اسٹی لندن کا کمپیک پاوڈر اور اس کی فل ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کی ورث کیسی ہے لاغ لسٹنگ ہے یا نہیں ہے اور کمپلیٹ ڈیٹیل کی اس میں ایس پی ایف کتنا ہے یہ آپ کو کتنا ہے کتی دے تک یہ آپ کی سکن پر سٹے کرے گا آپ کو یہ ونٹر کے قورنگ کیسا ہے اور سمر کے قورنگ کیسا ہے آپ اس کو کن ویز میں ی کر سکتے ہیں اور کیا کیا اس کی جو ہیں خوبیاں ہیں اور کیا کیا خامیاں ہیں کی ویڈیو میں میں یہ سب اس میں کور کروں گی اور اس کے ساتھ ساتھ آج میں آپ کو ایک ایسا سیکرٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس سے آپ کی برائیڈل بیس بالکل پر فیکٹ بنے گی سمر کے قورنگ بھی ونٹر کے قورنگ بھی تو لیٹس سٹارٹ ان تک ویڈیو دیکھئے گا اور کوئی بھی جو ہے نا اس میں سے ٹپ این ٹرکس جو ہیں وہ آپ سکپ مت کیجئے گا یہ اسٹی لندن کا ڈوال کمپیک پاوڈ واپس اگر ہے جو کہ ویٹ فارم میں ھے بھی ویڈیو میں بھی ویڈیو میں بھی ھی ویڈیو ہے اور انہوں نے دیکھئے ویڈیو بھی بھی حافظت ہے جو ہی اور مکنی ملت رکس بھی ہے یا نہیں ہے یا ماں متنک یہ کیسا ہے میں آج میں شکر ہی ویڈیو دیوں گی تو انہوں نے ایک تو ویٹ ویڈیو دیکھ ہی ویڈیو ہے اور دونوں فارم میں ان کی اسیوارات جو یوں ایجنگ کے لیے یہ آپ کے سارے رنکلز اور فائن لائنز کو بھی ہائٹ کرے گا اور اس میں ایس بی ایس 15 ہے جو کہ ہمیں سن ریس سے بھی سیکیور کرے گا تو اب یہ ان کے کلیمز ہیں تو اب میں کیونکہ میں نے یہ یوز کیا ہوا ہے اور بہت زیادہ یوز کیا ہوا ہے تو اب میں آپ کو اس کی ساری ریالٹی بتاؤں گی کہ کیا یہ جو سارے انہوں نے کلیمز کی ہیں کہ یہ سچ ہیں یا نہیں تو تو گرلز ہنڈر پرسینٹ یہ باتیں ساری سچ ہیں یہ ایس تی لندن کا بہت اچھا کومپیکٹ پاوڈر ہے جیسے کہ میں نے آپ کو گلیمریس فیس کی افوڈیبل میں بتایا تھا کہ ایک افوڈیبل کومپیکٹ پاوڈر ہے اور وہ بھی بہت اچھا ہے لیکن یہ کہ وہ جہاں پر وہ آپ کو 50% ریزلٹ دیتا ہے تو یہ آپ کو وہاں پر 80% ریزلٹ دے گا اتنا یہ اچھا ہے اکورڈنگ ٹو سمر اکورڈنگ ٹو ونٹر یہ بلکل پرفیکٹ پرودکٹ ہے اور اس سے آپ کی جو بیس ہے نا واقعی بہت فلاولیس ہوتی ہے آپ کی بلکل جو ہے نا سویٹنگ نہیں ہوتی اور واقعی ہی ٹویل وارز تک یہ سٹیک کرتی ہے ٹویل وارز تک آپ کی بیس جو ہے وہ بلکل اچھی رہتی ہے بلکل ہلتی نہیں ہے اپنی جگہ سے اور بہت خوبصورت لگتی ہے بلکل آپ کی فلاولیس بنتی ہے بیس تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ یوز کیسے کرتے ہیں جیسے کہ یہ ڈوال فارم میں بتایا ہے ویٹ فارم میں بھی اور ڈرائی فارم میں نارملی جب میں نے میک اپ کل کرنا ہو تو پھر میں گلیمرس فیس کا وہ یوز کرتی ہوں لیکن اگر جیسے کوئی ویڈنگ ہے جیسے کوئی ہمارا اوکیین ہے تو اس کے لیے ایسٹی لندن یہ تھوڑا سا ایکسپینسیب ہے یعنی کہ یہ آپ کو ملے گا ایٹین ہنڈرڈ کا یہ میں نے لیا تھا لیکن ابھی آپ کو یہ ملے گا ٹونٹی ٹو ہنڈرڈ کا یا ٹونٹی فور ہنڈرڈ تک آپ کو یہ ملے گا اتنی اس کی پرائس ہوگی اور اب میں اس کا آپ کو رزل دکھاتی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو اس کا شیڈ بتا دوں کہ اس میں شیڈ کیا ہے تو گلز اگر ہائی کوریج کی بات کی جائے تو ایسٹی لندن کا یہ جو کمپیکٹ پاودر یہ آپ کو فل کوریج دے گا اتنی اچھی کوریج کے برائیڈل میک اپ جو ہے وہ آپ کا بارہ سے چودہ گھنٹے تک بھی بلکل بھی خراب نہیں ہوگا آپ جب تک اس کو رگڑ رگڑ کے اتاریں گے نہیں تو یہ تب تک جو ہے نا اپنی جگہ سے ہلے گا نہیں بلکل آپ کی جو بیس ہے وہ بلکل پرفیکٹ ہوگا گلز اگر آپ کریولون کی ٹی وی پینٹ سٹک یوز کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو ایک اچھا کمپیکٹ پاودر چاہیے تو آپ کا میں کہتی ہوں ایسٹی لندن سے بیسٹ جو ہے کمپیکٹ پاودر ہو ہی نہیں سکتا یہ آپ نے بہت اچھے سے لگانا ہے اب میں آپ کو اس کا لگانے کا طریقہ بتاؤں گی کہ آپ نے اس کو یوز کیسے کرنا ہے یہ کچھ پیکیجنگ ہے ایسٹی لندن کا یہ لوگو لگا ہوا ہے پھر اندر سے کچھ ایسا ہے یہ ریکھیں یہ تھوڑا ساپ کو یلوی شٹون میں نظر آ رہا ہے اکورڈنگ ٹو ما سکن یہ میرے سکن کمپیکشن کے ساتھ جاتا ہے ساتھ انہوں نے اوپر میرر دیا ہوئے یہ بھی اس کا پلاس پوائنٹ ہے بہت اچھا اور نیچے جناب انہوں نے دیا ہوئے سپنج ایسٹی لندن کا لوگو اس کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے سٹیمپ اس کے اور یہ اس کو فکس کر دیا ہے تو یہ اس کا یہ والا اگر آپ شیڈ جانا چاہتے ہیں تو شیڈ ہے اس کا بی ای ون تو یہ کیونکہ تھوڑی جن کے یلوی شٹون ہوتی ہے جیسے کے میری سکن جو ہے وہ یلوی شٹون میں جاتی ہے تو ان کے لیے بہت بیسٹ ہے آپ اس کو لے سکتے ہیں اور اب میں آپ کو اس کو پلاے کر کے دکھاتی ہوں اگر تو آپ نے ڈائریکٹ اس کو پلاے کرنا ہے یعنی کریولون کی پینٹ سٹک کے ساتھ اگر آپ نے اپلائے کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ اگر برائیڈل میکپ کرنا چاہتی ہیں یا اگر آپ کو پارڈی میکپ کرنا چاہتی ہیں تو سب سے پہلے آپ اپلائے کریں گی کریولون کی ٹی وی پینٹ سٹک تو پینٹ سٹک آپ نے جتنی آپ کو coverage چاہیے آپ اس کے کورڈنگ بیس لگائیں گی پہلے جتنی آپ نے quantity یہ depend کرتا ہے اگر آپ جو بیس ہے آپ کی اگر آپ foundation کو use کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ اس کو medium لگائیں گی تو وہ آپ کو full coverage نہیں دے گا لیکن اگر آپ اس کو تھوڑی زیادہ quantity میں use کریں گے اب یہ دیکھیں اگر آپ اس کو زیادہ quantity میں use کریں گے تو یہ آپ کو high coverage کی طرف لے کے جائے گا تو آپ نے اس کو apply کر لینا ہے اور اس کے اوپر آپ نے st london کا use کر لینا ہے compact powder یہ ہو گیا ہمارا dry form میں کیونکہ یہ dual compact powder ہے two form میں use ہوتا ہے two ways میں تو ایک ہمارا طریقہ یہ ہو گیا کہ ہم اس کو ایسے direct apply کریں گے base کے اوپر ایک ہمارا یہ طریقہ ہو گیا ایسے ہم apply کریں گے اور دوسرا ہمارا method یہ ہوگا اگر ہم نے اس کو wet form میں use کرنا ہے تو ہم اپنی کوئی سی بھی foundation یا ہماری base کوئی بھی جیسے cruellon کی paint stick ہے اسی کو apply کر لیں گے یہ ہمارا اگر اپنے سردیوں میں use کرنا ہے winter میں use کرنا ہے تو یہ والا method best ہے آپ اپنی کوئی بھی foundation پہلے apply کریں foundation آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کو shiny look دے دیتی ہے اس کے بعد جب آپ apply کریں گے آشتا آشتا جیسے جیسے time spend ہوگا time گزرے گا تو آپ کی جو base ہے وہ fix ہوتی جائے گی اور ایک glowy سی آپ کو look دے گی اور اگر آپ summer کے koning بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنی base apply کریں گے اچھا ہے آپ cruellon کی tv paint stick use کر لیں وہ کر لیں اور اگر آپ نے bridal base بنانی ہے تو میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں میں نے آپ کو مسرد مصبا کی foundation کی میں نے review آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے تو آپ وہ بھی check کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ نے base apply apply کر لیں then آپ نے کیا کرنا ہے تو گھر دوسرے تو گھر دوسرے method میں اب یہ کرنا ہے کہ آپ نے cruellon کی tv paint stick apply کی جیسے کہ میں نے یہاں پر apply کی ہے اس کے بعد آپ نے sponge کیلہ کرنا ہے wet کر کے یہ دوسرا اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ نے wet کر کے apply کرنا ہے جہاں پر آپ آپ نے اپنی cruellon کی tv paint stick use کیا یہ summer کے according بلکل best method ہے اور یہ آپ کی جو base ہے بلکل fix کر دے گی اور بہت دیر تک آپ کی base جو ہے وہ stay کرے گی آپ کی base جو ہے یہ بلکل log کر دے گی جیسے کہ انہوں نے claim کیا ہے کہ اس میں SPF 15 ہے یہ آپ کو sun rays سے بچائے گی تو یہ واقعی بلکل ٹھیک ہے یہ آپ چاہے آپ اس کو apply کر کے اگر آپ کا shoot ہے کوئی bridal shoot ہے کسی قسم کا بھی اگر آپ دھوپ میں بھی جاتی ہیں تب بھی آپ کی یہ base جو ہے وہ خراب نہیں ہوگی بلکل perfect ہوگی اور یہ آپ کو بلکل اسی طرح high coverage دے گی جتنا آپ اس کو زیادہ apply کریں گے اتنی آپ کو coverage زیادہ دینا شروع کر دے گا اس form میں اگر آپ use کریں گے اس way میں dry form میں use کریں گے تو یہ آپ کے لئے winter کے لئے best ہوگی اور اگر آپ اس کو wet form میں use کریں گے تو یہ آپ کے لئے summer کے according best ہوگی تو guys last میں میں آپ کو بتاؤں گی میری طرح سے یہ full recommended ہے اگر کوئی گل لینا چاہتی ہے تو ایک بار invest کریں اور یہ آپ کے سال دو سال بھی چل سکتے ہیں بہت اچھی آپ کو یہ coverage دے گی اور بہت اچھے اس کے results ہیں آپ اس کو بلکل آنکھیں بند کر کے لے لیں یہ بہت اچھی ہے ورت بھائیں گے ایک product ہے اس کو بلکل miss نہ کریں آپ کو اس کا جو نیسٹ ریویو ہے یہ بہت اچھا لگا ہوگا پسند آئے تو ویڈیو لائک ضرور کیجئے گا تم آپ ضرور کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا اور اپنا بہت خیال ہو کیے گا ملتے ہیں نیکسٹ وردس سے ویڈیو اور ریویو کے ساتھ till the next اللہ آفیز